اللہ علیکم فرینڈز how are you hope you are all fine and good تو آج ایک نئے دن کا غاز کرتے ہیں آج جمعت المبارک ہے اور ایک نئی ریسپی بڑی زبردست میں آج میجیکل ریسپی آپ کے پاس لے کے آئے ہوں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں گھر کی ملائی سے ڈیسی گھی تو یہ میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ یہ کیسے بنتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں گے آپ نے ملائی کو بنانا کیسے اور زیادہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ ملائی آپ کیسے اپنا جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور اس کو کٹھا کر سکتے ہیں جمع کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے اپنا دودھ جب آپ کا صبح اگر آپ نے خالص دودھ آپ کا آتا ہے اور آپ اس کو ابالتے ہیں تو آپ نے اسی وقت اس کی ملائی اوپر سے نہیں نکال لی آپ نے اس کو اپنے فریج میں رکھ دینا ہے اور شام کو آپ نے جب اس کو آپ چیک کریں گے تو اس کے اوپر ایک موٹی اگر آپ کا خالص دودھ ہے تو موٹی ملائی آ جاتی ہے وہ اپنے الگ کرتے جانا ہے ہم نے بھی تقریباً سیون ڈیز جو ہے اس کو اپنے دودھ کی ملائی کو الحمدلللہ الگ کیا اور اس سے تقریباً ایک سے ڈیڑھ کے جی ہماری ملائی جو ہے وہ الحمدللہ کا کٹھی ہو گئی ہے جمع ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو دیسی کی کے اندر ڈریکٹ کنورٹ کریں گے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے بہت زبطس ویڈیو ہونے والی ہے بہت شورٹ ویڈیو ہے اور آپ نے لازمی ساری ویڈیو دیکھ کے مجھے کمنٹس کے اندر بتانا ہے کہ یہ آپ کو فارمولا کیسا لگا ملائی کو اپنے پرتن میں ڈال لی ہے اب اس کو ایک سے دو عبال آئیں گے اور یہ ساری اچھی طرح ملٹ ہو جائے گی صرف دیان آپ نے یہ رکھنا ہے کہ یہ زیادہ ہائی فلیم پہ آپ نے نہیں کرنا اس کو جو ہے سلوپ فلیم پہ رکھنا ہے تاکہ یہ نیچے سے لگے نہ دیکھئے کہ اس کو ہمارے ملائی ہے اس کو بالا آگیا ہے تو اب ہم اس کے اندر جو ہے اس میں جو کیپ چیز ہے وہ ہے آٹا جو جو منٹوں میں اور جھٹ پٹ جو ہے آپ کا جو ہے نا یہ آپ کا بنا دے گا گھی اسی وقت کنورٹ ہو جائے گا یہ گھی میں تو آپ نے اس میں تین کھانے کے چمچ جو ہیں وہ آٹے کے ڈال دینے کی ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بسم اللہ رحمان الرحیم تین گئے ہم نے تین آٹے کے اس میں چمچ ایڈ کر دیا گھی تو ویسے باہر مارکٹ سے بھی مل جاتا ہے لیکن اس کا یہ پیرارٹی کا کنفرمیشن نہیں ہوتی ہے یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ خالص ہے کہ نہیں اور گھی اگر آپ بنانا چاہیں تو وہ گھر میں ہی آپ بنائیں اور اس کو آپ کو یہ ایتھنٹیکیشن مل جاتی ہے کہ یہ الحمدللہ ہنڈر پرسنٹ پیور ہے یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ کیسے زبردست اللہ کی رحمت ہوئی ہے کہ یہ اس میں سے گھی نکلنا شروع ہو گیا ہے تو اب الحمدللہ اس کو ہم تھوڑا پانچ منٹ اور اس کو ہم جو ہے اس کو گمائیں گے اپنے سپون کو اور یہ الحمدللہ ہنڈر پرسنٹ ریڈی جھٹ پٹ ریڈی ہونے والا الحمدللہ گھی دیسی مارا نکل کے بالکل علاق ہو جائے گا جی فرینڈ تو جو ویسٹی جس کی ہوئے گی جو آٹا مارا رہ جائے گا اس کا وہ بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا اس کا ایک بہت شاندار جو ہے وہ ہم حلوہ بنائیں گے اسی چیز کا اسی مٹیریل میں حلوہ بن جائے گا تو الحمدللہ اس میں سے ہماری کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوگی اور ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹلی ہم اس میں گھی بھی نکالیں گے اور الحمدللہ ایک بہترین ڈیلیشیس قسم کا حلوہ بھی بنائیں گے اور آپ یقین کریں اتنی خوبصورت اس کی خوشبو ہے اس کا کہ سارے گھر میں اس وقت الحمدللہ اس کی دیسی گھی کی ماری خوشبو آ رہی ہے تو یہ آپ اس کو دو تین ماہ کے لیے اچھے طریقے سے پیزر بھی کر سکتے ہیں اس کو سیف کر سکتے ہیں یہ بہترین کھانے میں جو ہے ایک ہیلتی فوڈ آپ کا بن کے ریڈی ہو جائے گا الحمدللہ فرینڈز الحمدللہ یہ دیکھیں ہم نے اپنا تقریباً نائنٹی نائن پرسن جو ہے گھی نکال لیا اب جو تھوڑا سا گھی اس میں بچا ہوئے نا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہم ہلوے کے اندر انشاءاللہ آپ نے یوز کریں گے اس کو تھوڑا سا براؤن اور کریں گے اور وہ ہم الحمدللہ اس کا علبہ بنائیں گے تو یہ آپ نے اس کو اچھی طرح کہ چھانتے جانا ساتھ ساتھ اور یہ الحمدللہ دیکھئے گا آپ کا دیسی کی کتنا خوشبودار اور اتنا لذیذ اس کی خوشبو آ رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنا اچھا اس کا کلر ہے تو یہ الحمدللہ آپ کا ریڈی ہو چکا ہے اس کو آپ نے چھان کے ایک پلاسٹک کی باٹل میں بند کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے اور آپ پراتھوں میں اور کھانوں میں اپنے اس کو یوز کر سکتے ہیں الحمدللہ یہ بہت کوکلی اور میجیکل بننے والی جو ہے یہ ایک آپ کی پوٹیٹ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی الحمدللہ یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست الحمدللہ جو ہماری خوشبو آ رہی ہے اس میں سے اب ہم علوا بنانے لگی ہیں دیسی کی ہم نے الحمدللہ اپنا نکال لیا ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں یہ دیکھئے کہ الحمدللہ ہم اس میں پہلے علائچی ڈالیں گے اللہ کا حکم لے کے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ علائچی کو آپ نے تھوڑا سا پیس کے اپنے ہاتھ سے دباہ کے مسئل کے پھر آپ نے اس کو ڈال دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس پہ ذائقہ جو ہے آپ نے اس میں چینی ڈال دینی ہے میں تقریباً اس میں دو سے ڈھائی چمچ جو ہے وہ کھانے کے وہ چینی کے اس میں استعمال کروں گا اور خوشبویں ماشاءاللہ جو ہے آنے لگیں ہیں ماشاءاللہ بہاروں بہار ہو گئے ہر طرف جی فرینڈ اس میں تھوڑا سا آپ نے دودھ بھی ڈالنا ہے ایک سے دو چمچ کھانے کے جو ہیں وہ تقریباً آپ اس میں دودھ کے ڈال دیں تاکہ آپ کی جو شوگر ہے وہ اچھی طرح ڈیزولو ہو جائے اس کے اندر فرینڈز دیکھئے گا الحمدللہ جو ہمارا ریمیننگ جو مٹیریل تھا اس کا بھی ہم نے ایک شاندار خوشبودار اور مہکتا ہوا حلوہ بنا لیا الحمدللہ یہ آپ دیکھئے گا اور جو ہم نے اپنا گھی دیسی نکالا ہے اس میں وہ یہ والی بوٹل ہم نے الحمدللہ تیار کی ہے یہ تقریباً ون کیجی جو ہے ملائی کے ساتھ ہم نے جو ہے اس کو ہم نے تقریباً یہ ڈیر پاوک سے زیادہ یہ دو پاوکے قریب تقریباً جو ہے وہ دیسی کیا آپ کا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا الحمدللہ آپ لازمی گھر میں ٹرائی کریں یہ بہت کوکلی میڈ بننے والا دیسی کیا اور پیور ہوئے گا الحمدللہ اور خوشبو اس کی اتنی زبردست ہے اور یہ پیورٹی اس کی جو ہے اس کی خوشبو کے اندر ہڈن ہے الحمدللہ یہ آپ جب ٹرائی کریں گے آپ مجھے لازمی اپنے کمنٹس کے اندر لازمی بتائیے گا کہ یہ آپ کو ریسپی میری کیسی لگی اسلام علیکم